ملی شیخ خان ورجیم اسم میں نحر خان ورحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بہت جیسے ہوں گے آج جو میں آپ کو وصیفہ بتانے جا رہی ہوں بہت پیارا ہے بہت نایاب ہے آپ نے تبنا کیا ہے جس کے خلال کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے جس میں اضافت میں ایک چھوٹی سی تصمیح ہے وہ آپ نے کرنے ہیں یا وحابو یا رزاکو یا ودورو یا وحابو یا رزاکو یا ودورو تو آپ نے یہ تصویح پڑھ کر صرف ایک سو اکیس مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے روزانہ فجر کی ٹائم صبح کی ٹائم کیونکہ فجر کی ٹائم جو رزک کے فرشتے ہوتے ہیں آپ کے لیے اپنا نظر کے رزک کے لیے آپ کے طرف آتے ہیں آپ کو اپنے رزک دیکھ جاتے ہیں اور جو لوگ شہر رہتے ہیں یا جو لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے تو پھر رزک بھی ان سے دور ہوتا چکا جاتا ہے تو آپ نے یہی کرنا ہے بس آپ پڑھ لیں اپنے پر پھوک مارے اپنے چاہے مبارک کے پر پھوک مارے اور پھر آپ جو بھی کام شروع کریں گے یہی معنی ہے کہ آپ کے گھر میں رزک کی کبھی کمی نہیں ہوگی جو میری دہنے ہیں اپنے کچن میں یعنی بھوچی خانے میں جا کر ہر اپنے دراز کھولیں یہ ڈبے وارا جس میں رزک ہوتا ہے یعنی نمک میرس بھارا آٹا چاہے مدانے ان پر پھوک مار دیں اپنے کچن میں پھوک مار دیں کمروں میں پھوک مار دیں یقین مانی ہے اس گھر سے رزک کبھی کم نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا تو آپ یہ عمل کرنا اور جو بھائی لوگ ہیں اپنے پر پھوک ماریں بس آپ اپنے پر پھوک مار کے آپ چلے جائے اتنا کام شروع کریں اتنا کاروبار کی طرف کامزن ہو جائے یقین مانی ہے جو بھی آپ کو دیکھے گا مسخر ہوگا جو بھی آپ کو دیکھیں رزک کا طلب میری حفظ سے ہے اتا کس نے کیا اللہ پاک نے ایک میں آپ کو دیکھیں آپ لوگ جب اللہ پاک سے دعا کرتے ہو تو اللہ پاک بھی اس کو ختم مطلب یہ جیسے چیز ہوتی ہے رزک ہے اس کو کبھی ختم نہیں ہونے دیں گی اگر آپ رزک کی دعا کرتے ہو تو رزک بے تہنشہ آئے گا کبھی ختم نہیں ہوگا پر مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے آپ کو مانگنے کا طریقہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ مانگنے کی طرح ہے اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ سکھو دیکھیں اکثر لوگ دعا کرتے ہیں بس مانگ کر بس پتہ نہیں کیا ہمانگتے ہیں مجھے تو خود سمجھ لیے آتی ہے اپنے رب کو بنانے کا طریقہ آنا چاہیے آپ جائیں کسی دو دو اس کے پاس کوئی پیسے لینے کے لیے جائیں کس طرح آپ اس کو مچندے ہیں اپنے رب سے پھر اس طرح کی دوری کیوں ہے جس نے پیدا کیا جس نے آنکھیں دی کام دی ہاتھ دی ناو دیا مو دیا یقین مانے اتنے اپنے نیمتے عطا کی پھر اس سے دوری کیوں دینا رزق کس میں کسی نے لینا آپ کو میری رب نے لینا ہے تو کیا ہی ضبط دستے ہیں کہ ہم اللہ پاک سے مانگیں کوئی دنیا میں اسی ذات نہیں ہے جو آپ کو اللہ فاکسی کا کوئی رزق کتا فرما دے یہ بات ہمیشہ یاد رکھی ہو تھا نہ ہی کوئی بڑا جو ہے کوئی گوز ہے یا کوئی بڑا جو ہے بزرگ ہے یا کوئی آسے نہیں صرف رب کی ذات ہے ٹھیک ہے نا وہی رزق کتا فرمانے والے ہیں تو آپ بھی اپنے رب سے رزق کتا دنے کی دعا کیا ترے اپنے رب سے مانگیں تو انشاءاللہ ضرور آپ کو اللہ فاکسی رزق کتا فرمائیں گے اسی جوہاں اجازہ چاہتے ہوں اپنا خیال لکھیں گا دعوم میں یہاں ترکھی گا اور بات پر سندھاتی ہیں تو چینل کو سسکرائب بھی کر لیں کریں لائک بھی کر دیا گا اجازہ دیں اپنا چیار لکھیں گا اللہ حافظ